السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہے شابان کا لاسٹ جمعہ اور میں جا رہا ہوں حرم کی طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ حرم میں کتنا رش ہے اور شابان کا آخری جمعہ ہے وہ بھی پڑھیں گے وہاں جا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور آپ کو وہاں رش بھی دکھاتے ہیں کہ کتنا رش ہو چکا ہے رمضان کے آمد ہے الحمدللہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں نیکیہ کمائیں ماہ رمضان ایک بونس ہوتا ہے پورے سال کا میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس بونس والے مہینے میں انشاءاللہ ہم سب زیادہ سے زیادہ نیکیہ کمائیں اور اس میں اپنے فلسطینی بین بائیوں کو نہ بھولیے گا ان کے لئے خاص دعائیں کی رہی جئے گا کیونکہ ہم دعاؤں کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اس سے بھی زیادہ بھرپور مدد کر سکے آمین سم آمین اور ان کو خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا اس وقت میں ہوں ملاوی یہ ملاوی کا علاقہ ہے اور یہاں سے ٹنل ہے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ عابد بھئی ہے یہاں قریب ہی رہتے ہیں میں جب بھی طائف میں سے آتا ہوں تو یہ دو ٹنل کرس کرنے پڑتے ہیں اور اسیدہ میں پہنچ جاتا ہوں کبری غزہ کی سیڑ پہ الحمدللہ جی پہنچ گئے چکے ہیں حرم کے پاس اور یہ دیکھئے یہاں کچھ راش ہے ابھی آگے جائیں گے تو زیادہ اپ ڈیٹ ہوگی پتہ چلے گا یہ بسوں کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کافی راش ہے حرم میں ماشاءاللہ سبحاناللہ آج کا راش کی وجہ سے بند کر دیتے ہیں اب پتہ نہیں یہ کہ ہمیں اندر جانے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یا باہر پڑھنا پڑے گا یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ لوگ باہر پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کا راستہ کھلا ہے یا بند ہے یہ پانی کے ٹرک لگے ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہو چکا ہے پانی ان کے پاس اور یہ لاسٹ ٹائم بانٹ رہے ہیں دن کے ٹائم میں اس جمعہ میں آگے جمعہ سے تو یہ افتیاری کے بانٹ بھی بانٹ دیں گے پانی میں ماشاءاللہ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں رش بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ٹائم بھی ہو گئے لیکن یہ اسی پل کے آگے ان لوگوں نے راستہ بلکل بند کر دیا ہے اور تقریبا ابھی چالیس سے پچاس منٹ ہوتے ہیں دو پاکی ہیں اور یہاں سے راستہ بڑھتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں سے انہوں نے بلکل ہی راستہ بڑھنے ہی نمانگا ہے اور کافی ماشاءاللہ یہیں سطح پچھ گئی ہیں اور کافی رش ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں نے ایک گوٹ رکھ کھولا ہے پانی ٹھنڈا بانٹ رہی کیونکہ گرمی بھی زیادہ ہے تو پانی ٹھنڈا ماشاءاللہ اس میں کافی کام کرے گا اور اللہ ان کو جزا کرے گا ماشاءاللہ بانٹے بانٹے یہ لوگ ہماری بولی بھی زید چکے ہیں دیسے کہتے ہیں ایک آجی ایک یا عربیق میں بولتے ہیں ترکی میں بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ مکمل کردے ہیں یہ لوگ تیار اور یہاں بھی صفحے لگنا شروع ہو چکی ہیں جہاں بھی جسے ہیں حجاج کرام کو جگہ مل رہی ہیں وہاں اپنی صفحے لگا رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ رشت کافی ہو گیا ماشاءاللہ اور جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے رشت بھی بڑھتا جائے گا ٹائم جیسے آگے بڑھتا جائے گا رشت بھی بڑھتا جائے گا ٹائم جای کفرتوں کے مثالmateこと میں بہتے ہیں ٹائم جاگی کریں ٹائم جایکی رات دوسouring ٹائم جایا ٹائم جای پیکی ورنام ٹائم جاہ merely نہ ک Pathak موسیقی 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 اور دھوک کی وجہ سے ان چاچ کرام کے حالت تھوڑی سی نازک ہو چکی ہے تو اسے کچھ چھاؤں دی جارہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جمعہ کمپلیٹ ہو چکے اور اللہ تعالیٰ حرم مسلمان کو اپنے جمعہ مرنے کے اپنے کار میں ساتھ اتا کرمائے اور یہ سال کا آخری جمعہ تھا اس کے بعد رمضان کے جمعے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کافی رش ہے سبحان اللہ بہت ہی رش ہے اور یہ ابھی شروعات ہے اگلے جمعہ پتہ نہیں کتنا رش ہوگا جب عمرہ زیادہ اس سے زیادہ بڑھ جائے گا جمعہ کے بعد پھر سے پاڑنے پاڑنے کا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ لاست جمعہ ہوگا جس میں تلنے پاڑنے سال بیک کے پاس آئے نماز کے بعد میں نے کہا زیادہ کی سائڈ والے سے البیک لیتے ہیں اور ان کا نیگٹ دیتے ہیں کتنا ہوتا ہے اور کیا رش ہوگا اس نماز کے بعد لیکن فی الحال ان کا منیو تو یہ ہے لیکن ہے بند مجھے لگ رہا ہے یہ بندیں نہیں کھولیں گے تو ارادہ تو تھا آج کھانے کا لیکن بند ہے فی الحال حجاج کرام آ رہے ہیں اور اپنی بسوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تقریباً یہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا یہاں سے جانے جانے میں حجاج کرام کو کافی راش ہوتا ہے جو میں کے دن الحمدللہ پہنچ چکے ہیں گھر کے بالکل قریب ہیں کوشش تو میں نے کی تھی کہ جلد سے جلد جاؤں اور میں پیدل بھی نہیں گیا تھا ٹیکسی پہ گیا تھا لیکن وہاں پھر بھی بند ہے ایک گھنٹہ پہلے نماز سے پہلے بند کر دیتے ہیں اب یہ پروسیجر رمضان پورے میں ایسے ہی رہے گا تو جو آ رہے ہیں ان کو خاص خیال ہو کہ رمضان میں ایک گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیتے ہیں یہ لوگ نندر حرم کے اندر داخل ہونے والے راستے اور رش کافی تھا ماشاءاللہ باہر بھی کافی رش تھا جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے وہاں اتنا رش نہیں لگ رہا تھا جس سے میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں سبحان اللہ بہت رش تھا اور اس کے بعد میں نے کہا البیک کھاتے ہیں البیک بھی بند تھا آج کا دن ایسے تھا لاس جمعہ الحمدللہ اور اس رمضان آنے والا ہے دو تین چار دن رہ گئے ہیں اپنی کمر کس لیجئے اور انشاءاللہ اس سال ہم بھرپور عبادت کریں گے اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو کامیاب کرے اور اللہمہ بلغنا رمضان آمین سمع آمین اور تمام مسلمانوں کو اور سبحان اللہ اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولئے گا یہاں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے خاص دعاف کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انہیں بھی اور یہاں میں کر رہا ہوں اپنے فلوک کا اختتام میرا فلوک پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ